دوستو آئیوروید میں اشوگندہ کو سب سے ضروری جڑی بوٹی مانا جاتا ہے ایسا اشوگندہ کے کمال کے فائدوں کی وجہ سے ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اشوگندہ کھانے کے پروشوں اور مہیلاؤں کو کیا لاب ہوتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اشوگندہ کھانے کا پہلا فائدہ ہے کہ یہاں آپ کے سٹریس کو دور کرتا ہے اور آپ کو انزائیٹی جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے اشوگندہ سٹریس کو دور کرنے کے لیے بہت کارگر ہوتا ہے اشوگندہ ان ہارمونز کو پیدا ہونے سے روکتا ہے جو سٹریس کو جنم دیتے ہیں اشوگندہ آپ کے موڈ کو بہتر بناتا ہے اور آپ ہمیشہ خوش رہنے لگتے ہیں اشوگندہ کا لگاتار سیون کرنے سے آپ کی نیند بھی بہتر ہوتی ہے آپ کی سلیپ کالیٹی بہتر ہوتی ہے اور آپ لمبے سمیت تک سو پاتے ہیں اشوگندہ کھانے کا دوسرا فائدہ ہے کہ اس کا سیون کرنے سے آپ کی ایتھلیٹک پرفارمنس بڑھتی ہے اگر آپ ایک ایتھلیٹ ہیں اور اگر آپ اشوگندہ کا سیون کرتے ہیں تو آپ لمبے سمیت تک ایکسرسائز کر پائیں گے آپ کے شریر میں لمبے سمیت تک انرجی رہے گی اور آپ کو تھکان بھی نہیں ہوگی اشوگندہ ایکسرسائز سے ہونے والی تھکاوٹ کو دور بھگاتا ہے اشوگندہ کھانے سے آپ کی ویو ٹو کی ماترہ بڑھتی ہے ہیوی ایکسرسائز کے دوران ایک انسان جتنی زیادہ اکسیڈن کا استعمال کر پاتا ہے اس کو ویو ٹو کہتے ہیں ویو ٹو بڑھنے سے ایکسرسائز کرتے وقت سانس کم فولتی ہے اور ویقتی زیادہ دیر تک ایکسرسائز کر پاتا ہے اشوگندہ کا سیون کرنے سے آپ کی مسلس فرنس بھی بڑھتی ہے اشوگندہ کھانے کا تیسرا فائدہ ہے کہ یہ دماغی بیماریوں کو ہونے سے روکتا ہے اور اگر آپ کو کوئی دماغی روگ ہے تو اسے ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ اشوگندہ کا لگاتار سیون کریں گے تو آپ کو ڈپریشن ہونے کے چانس بہت کم ہے اشوگندہ کو انٹی ڈپریشن کے روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو ویقتی ہر وقت نیگٹیو سوستا رہتا ہے اگر وہ اشوگندہ کا سیون لگاتار کچھ مہینے تک کرے گا تو اس کی سوچ میں بدلاؤ ہوگا اور وہ پوزیٹیو چیزوں کی اور دھیان دینے لگے گا اگر آپ کو کسی بھی دماغی روگ کے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو اشوگندہ کا سیون کرنے سے یہ سبھی لکشنوں میں سودھار آتا ہے اشوگندہ کھانے کا چوتھا فائدہ ہے کہ یہ مردوں میں ٹیسٹسٹرون کے لیول کو بوسٹ کرتا ہے اور میر فرٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے جن مردوں کو ان فرٹیلیٹی ہوتی ہے یا جن کا بچہ نہیں ہو رہا اگر وہیں لوگ اشوگندہ کا سیون کریں گے تو ان کو اس سمسیا سے چھٹکارہ پانے میں بدت ملے گی اشوگندہ کا سیون کرنے سے سپرم کی کوالٹی بڑھتی ہے اور سپرم کاؤنٹ بھی بڑھتا ہے اشوگندہ کھانے کا پانچمہ فائدہ ہے کہ یہ ہے آپ کے شریر کے بلڈ شگر لیول کو کم کرتا ہے جن لوگوں کو ڈائیبٹیز ہے یا جن لوگوں کا بلڈ شگر لیول ہمیشہ زیادہ رہتا ہے تو اشوگندہ کا سیون کرنے سے ان کو یہ ہے سمسیا سے رہت ملے گی اشوگندہ آپ کے انسولین کے لیولز کو کم کرتا ہے جن سے ان لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کی بیماری ہے اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کا بلڈ شگر لیول ایک دم سے بڑھ جاتا ہے تو اشوگندہ کھانے سے آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی اشوگندہ کھانے کا چھٹا فائدہ ہے یہ ہے آپ کے شریر میں سوجن کو گھٹاتا ہے اگر آپ کے شریر کے کسی بھی حصے میں سوجن ہے تو اشوگندہ کا لگاتار سیون کرنے سے آپ کی یہ سوجن کم ہو جائے گی یا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اشوگندہ ہمارے شریر میں سی ری ایکٹیف پروٹینز کی ماترہ کو کم کرتا ہے یہ ہے پروٹین ہمارے شریر میں سوجن کا کارن ہو سکتا ہے اشوگندہ کھانے سے آپ کے شریر کی اندرونی سوجن بھی گائب ہوتی ہے اگر آپ کے شریر کے کسی اندرونی انگ میں سوجن ہے جیسے لیور تو اشوگندہ کا سیون کرنے سے یہ سوجن بھی کم ہو جائے گی اشوگندہ کھانے کا ساتھوہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور جڑی بوٹیاں ملا کر کھانے سے آپ کو کوویڈ نائنٹین سے بھی سرکشہ ملتی ہے آپ کو ایک گرام اشوگندہ پاؤٹر لینا ہے ایک گرام گلوئگ گھنوٹی لینی ہے دو گرام سوہسری رس لینی ہے اور آدھا گرام تلسی گھنوٹی لینی ہے آپ کو ان سبھی جڑی بوٹیوں کو ایک ساتھ ملا لینا ہے اور پھر ان کا سیون کرنا ہے اس سے آپ کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو کرونا جیسی بیماریوں سے سرکشہ ملے گی اشوگندہ کھانے کا آٹھوہ فائدہ ہے کہ اسے کھانے سے آپ کا برین فنشن بڑھتا ہے اور آپ کی یاد داشت بھی بہتر ہوتی ہے اشوگندہ آپ کے دماغ کی اوورال پرفارمنس کو بڑھاتا ہے اور یہ ہے آپ کے دماغ کے ریاکشن ٹائم کو بڑھاتا ہے اشوگندہ کا سیون کرنے سے آپ کے فیصلے لینے کی شمطہ بھی بڑھتی ہے اشوگندہ کھانے سے آپ کو فوکس کرنے میں اور دھیان کے اندرت کرنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو آپ کو ابھی اشوگندہ کا سیون کرنا شروع کرنا ہوگا اس سے آپ کی لانگ ٹرم میموری بڑھتی ہے اور ساتھ کے ساتھ جنرل میموری بھی بڑھتی ہے اشوگندہ کھانے کا نومہ فائدہ ہے کہ یہ ہے آپ کو سونے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کو کوئی سلیپ ڈیس آرڈر ہے جیسے نید نہ آنا، آسانی سے نین ٹوٹ جانا یا سلیپ پیرالیسز تو اشوگندہ کا سیون کرنے سے یہ سبھی سلیپ ڈیس آرڈرز دور ہوتے ہیں جیسا کی میں نے پہلے بتایا کہ اشوگندہ کھانے سے سلیپ کالٹی بھی بہتر ہوتی ہے سونے سے پہلے اشوگندہ کا سیون کرنے سے آپ کو سونے میں آسانی بہت ہوتی ہے اور سونے کے بعد اٹھنے پر آپ کے انرجی لیول بہت ادھک ہوتے ہیں جس سے آپ کو سستی محسوس نہیں ہوتی اور آپ پورے دن چست رہتے ہیں اشوگندہ کھانے کا دسویں فائدہ ہے کہ یہ ہے ہر جگہ اپلبد ہوتا ہے اور یہ ہے باقی دوائیوں سے بہتر ہوتا ہے آپ اشوگندہ کو کسی بھی کریانے کی دکان سے خرید سکتے ہیں اور یہ ہے آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گا اگر آپ اس کو صحیح ماترہ میں لیں گے گرب وطی مہیلاؤں کو اشوگندہ کا سیون نہیں کرنا چاہیے اشوگندہ کا سیون کرنے سے ان کی اور ان کے بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ تھے اشوگندہ کھانے کے دس طاقتور فائدے اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کو بھی اشوگندہ کھانے کے فائدوں کے بارے میں پتا چل سکے ایسی ہی اور ویڈیوز پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بہت بہت دھنیواد